کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ یہاں پر ہمارا آنا قبول و منظور فرما اور ہم نے جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما خجاجے کرام چل چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگدہ سلطان ہوئے آئے سبحان اللہ خجاجے کرام یہ وہ پاک شہر ہے اس کی گلی کوچا ہمارے لئے گواہ ہو جائے کہ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرے کے لئے آئے ہیں اور خجاجے کرام سب سے بڑی زیارت روزہ رسول ہے سب سے بڑی زیارت روزہ رسول ہے اور جس بندے نے روزہ رسول کی زیارت کر لی روز قیامت کے دن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاق فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرما اور ہمیں بار بار آنے کی ہدایت عطا فرما اور قفیق عطا فرما اور حجاجے کرام ہمارے جو رشتے دار احباب ہیں یا اللہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرما اور دنیا کے اندر سے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہم گناہگار ہیں بیکار ہیں بدکار ہیں اس در کے غلام ہیں کالی کملی والے کے بھی غلام ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کے بخش دے اور حجاجے کرام سب سے بڑی زیارت روزہ رسول ہے اور اس کا جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے مقام احض جب مقام میں احض کا ذکر آتا ہے تو ہمارے روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے دل کے اندر ایک ارمان سا اُبھرتا ہے اور حجاجے کرام وہ سیدنا حضرت امیر حمزہ جن کا ستر مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا اور حجاجے کرام وہ صحابی جن کو ملیکہ نے غسل دیا وہ صحابی جو آب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل تھا جو سب سے امیر تھا تو حجاجے کرام جب وہ شہید ہوئے تو آب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکہ کی گلیوں میں شیعہ یہ شخص چلا کرتا تھا اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جس گلی سے گزرتا جو دروازہ کھلا ہوتا تو لوگوں کو پتا چل جاتا مسعہ بن امیر یہاں سے گزر چکے ہیں اتنی مہنگی خوشبو لگانے والا اور اتنا مہنگا لباس پہننے والا وہ صحابی جب حجاجے کرام وہ شہید ہوا تو ان کو آدھا آدھا کفن آیا اور حجاجے کرام یہ وہ مقام ہے مقام اہد جہاں پر ستر صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا جہاں پر ستر صحابہ اکرام نے مال جان قربان کیا جہاں پر ستر صحابہ اکرام نے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کیا یہ وہ مقام اہد ہے اور حجاجے کرام وہاں پر آپ کو لے کر جائیں گے اور وہاں پر آپ کو بتائیں کہ ابھی اسی پوری تفصیل اسی کی بات بتانے جا رہا ہوں اور تمام حجاج سے التجاہ ہے التماسے کے تمام حجاج باعوازِ غلام ذوک و شوق کے ساتھ دل کی گرائیوں کے ساتھ ترودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما عبارت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیق اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین مجھے اکرام آپ کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ سلام پیش کریں یا نہ کریں ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی نے ستر ہزار فرشتے کی ڈپٹی لگائی ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے اوپر سلام پیش کرو اور حجاج اکرام وہ ستر ہزار فرشتہ فجر کی نماز سے لے کر شام تک وہ پیش کرتا رہتا ہے اور حجاج اکرام جب یہ ستر ہزار فرشتہ واپس لوڈ کر چلا جاتا ہے دوسرا ستر ہزار فرشتہ آتا ہے وہ فجر کی نماز تک سلام پیش کرتے رہتے ہیں اور حجاج اکرام جب واپس لوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کی تا قیامہ تک باری نہیں آتی تا قیامہ تک باری نہیں آتی اور لینوں میں کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی لیکن ہم کتنے خوش نصیب لوگے ہمارا جب دل چاہے اور جہاں سے چاہے ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دروت اسلام کا توفہ پیش کر سکتے اگر نہیں کر سکتے اور اجاز اکرام یہ جو غزوہ اہدے حضرت سیدرہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لیا گیا تھا اسلام کی پہلی جنگ جنگِ بدر ہے اور اجاز اکرام جنگِ بدر میں حضرت سیدرہ امیر حمزہ جب جنگ لڑ رہے تھے اور ایک ہندہ نامی عورت کا بھائی یا باپ وصل جہنم ہوا تو اجاز اکرام اس ہندہ نے قسم اٹھا لی کہ جب جب حضرت سیدرہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک نہ سر کے بار دھونگی نہ ہاتھ اور پاؤں کے نہ کھل کٹوں گی اس دور کے اندر بھی عورتیں منتے مانا کرتی تو اجاز اکرام اور ایک وحشی تھا جو ہندہ کا غلام تھا تو اجاز اکرام وہ نیزہ جلانے میں بہت ہی مہر تھا اور میں آپ کو بتاتا جلو ہندہ نے کہا اے وحشی تو نیزہ چلانے میں بہت مہر ہے اور تو میرا غلام ہے اور مجھے جو ہے نا حضرت سیدنا امیر حمزہ سے بدلہ لینا ہے تجھے آزاد بھی کر دوں گی اور گلے کا ہار بھی دوں گی تو اجاز اکرام یہاں پر میں آپ کو بتاتا جلو حضرت ابو سفیان جب مکہ فتح کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور جن کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا گیا وہ خالد بن ولید ہے جن کو صحف اللہ کہا گیا یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ کافروں کے سپاہ سلار تھے اور اجاز اکرام کافرہ سبھالنے والے بھی یہی تھے حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید جب یہاں پر لشکر پہنچ گیا تو اجاز اکرام صحابہ اکرام نے تیاری کی تو صحابہ اکرام کا لشکر جب مدینے کے آگے مسجد نبی ایک مسجد ادرا ہے وہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی جنگ کا لباس پہنا تو حجاز اکرام اسی مقام سے آ کر تین سو صحابہ اکرام وہ پیچھے ہٹ گئے وہ کہنے لگے کہ ہم نے گھروں کی رکھوالی کرنی ہے تو حجاز اکرام علماء اکرام فرماتے ہیں عبداللہ بن عبائی وہ جو ہے نا اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا تو حجاز اکرام اسی طرح باقی بچے سات سو صحابہ اکرام و سات سو صحابہ اکرام میدان اہت پر آ پہنچے اور سات سو میں سے پچاس تیر اندازو کو ایک بہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا تینات کیا گیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں آپ کو جو کہہ رہا فرما رہا ہوں تو آپ نے اسی بات پر عمل کرنا ہے تو حجاز اکرام وہ کونسا فرمان تھا جو جاری فرمایا تھا کہ آپ یہ پہاری آپ نے نہیں چھوڑنی ہمیں پرندے بھی اچھک کر لے کے چلے جائیں یعنی پرندے بھی ہمیں گوشت ہمارا نوج کر چلے جائیں آپ نے یہ پہاری نہیں چھوڑنی اتنا سختی سے منع فرمایا تھا پر حجاز اکرام جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ اکرام نے وہاں سے تیروں کی بچھار کی اور پچاس تیر انداز وہاں پر ڈٹے رہے کھڑے رہے تو حجاز اکرام اسی طرح مشرقین مکہ کفار مکہ جب یہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مال غنیمت بھی چھوڑ کر بھاگ نکلے تو حجاز اکرام یہاں پر کچھ مر گئے تو اسی طرح جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ فتح آتا فرما دی تو حجاز اکرام چالیس تیر انداز پہاری سے نیچے اترے مال غنیمت سب میٹنے کے لیے تو حجاز اکرام آپس میں صحابہ اکرام مشکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا تو صحابہ اکرام ارض کرنے لگے کہ ہم تو ابھی جنگ جیت چکے ہیں جنگ تو ختم ہو گئی ہے ابھی اوپر کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جیسے نیچے اترے چالیس تیر انداز تو حجاز اکرام مال غنیمت سب میٹنے کے لیے تو خالد بن ولید نے دوسرے درے سے کھڑے ہو کر دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے تو حجاز اکرام اپنے لشکر کو لے کر آیا اسی پہاڑی کے اوپر حملہ کیا تو صحابہ اکرام دس صحابہ اکرام نے اسی پہاڑی کے اوپر جامع شہادہ تلوش فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ چودہ صحابہ اکرام اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دس صحابہ اکرام اسی پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے جس پہاڑی کے اوپر تینات کیا گیا تھا پر حجاز اکرام جنگ کا جب دوسرا مرلہ شروع ہوا تو ویشی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ چھوڑ کر مارا پیڑ پیچھے سے تو حجاز اکرام وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ بہوش ہوئے اور یہاں پر بات یہ سننے والی ہے تو اسی مقام پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی روح ابھی پرواز نہیں ہوئی تھی یعنی جسم سے روح نہیں نکلی تھی تو حضرت امیر حمزہ بہوش ہوئے تھے تو ہندہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو حجاز اکرام یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کا سینہ چاہ کرنے کے بعد انہوں نے کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبانے کی کوشش کی تو حجاز اکرام یہ وہ مقام ہے تو یہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان آرام فرما ہے اور حجاز اکرام جس پہاڑے کے اوپر پچاس تیر اندازوں کو تینات کیا گیا اس پہاڑے کا نام ہے جبل رماد رماد بولتے ہیں تیر انداز والی جگہ کو اور حجاز اکرام یہ جو بڑا پہاڑ ہے اور یہ اہد پہاڑ ہے اسی اہد پہاڑ کے اوپر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرما رہے تھے یہ اہد پہاڑ ہلنے لگا جھومنے لگا ڈگ مگانے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہد تجھے خبر نہیں ہے تیرے اوپر کون کون سوار ہے تو حجاز اکرام اہد پہاڑ تو ساکت ہو گیا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد فی الجنہ یہ جنتی پہاڑ ہے اور فرمایا اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں توجہ کیجئے مقام آ چکے ہیں یہ پہاڑی دیکھیں یہ جو پہاڑی ہے پچاس تیر انداز میری اردو سمجھ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یہ جو پہاڑی ہے یہ پچاس تیر انداز اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے اور حجاز اکرام سامنے اس پہاڑی کے نیچے دیکھیں وہ چالیا ہے جہاں پر حجاز اردگرد گھوم رہے ہیں وہاں پر ستہ صحابہ اکرام ارام فرما ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد شہدہ شہدہ کے نام پر منصوب ہے اور یہ سامنے دیکھیں یہ پڑا پہاڑ ہے ساڑھے سات کلومیٹر غمبہ پہاڑ ساڑھے تین کلومیٹر یہ چوڑا پہاڑ جب اس کا فضاء سے معنی کیا جائے تو حجاز اکرام لفظ محمد کا نقشہ دیتا ہے لفظ محمد کا نقشہ دیتا ہے یہ پہاڑ ہے اور حجاز اکرام یہ وہی پہاڑ ہے اہد پہاڑ اور اسی سے فرمایا کہ اہد فی الجنہ یہ جنتی پہاڑ ہے اور فرمایا اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ حجاز اکرام السلام علیکم میرے ساتھ مل کر پڑھیں میں جیسے بچوں کے پڑھائی جاتا ہے جیسے محرمز جیاء پر پڑھاتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و اننا انشاء اللہ خوبیکم للاحکون السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ السلام علیکم یا سیدنا اب اللہ بن جہش السلام علیکم یا سیدنا مسعب بن امیر السلام علیکم یا سیدنا یا ہنزلام السلام علیکم یا شہدہ حجاجے کرام جب میں نے آپ کو نام بتایا ہے اگر یہ آپ کو نام نہیں آتے تو آپ نے جالیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے ایسے سلام پیش کرنا ہے السلام علیکم یا شہدہ آپ ہمارا سلام قبول فرمائے آپ ہمارے حاجرے قبول فرمائے اور حجاجے کرام میں آپ کو بتاتا جنو جو جوڑا بے اولاد ہے میں یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہ رہا ہوں حجاجے کرام وہ جوڑا بے اولاد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے آمین انشاءاللہ یہ وہ بہ کام ہے اور حجاجے کرام میرے پاس کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد گاری جائے گی بعد یہ عثمان حیل عثمان اور حجاجے کرام تبرک کے طور پر آپ نے ایک دو خجوریں بکھانی ہیں اس کے بعد گاری جائے گی یہاں پر آپ حاضری دیں اور یہاں پر سلام پیش کریں دعا مانگیں اور سیدھا پھر واپس گاری میں آجیں ایک سوال ہے آپ سے اوپر جا کے سیل فی نکالیں گے جا کے فوٹو نکالیں گے پسند کریں گے جانا کیوں ادب کیا ہے اس پہاڑی کے اوپر دس صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ہم ان گناہگار پاؤں سے ان نپاک جوتوں سے اوپر جائے ادب کے خلاف ہوگا جا ادب میں ہوگا یہ پتہ ہے نیچے صحابہ اکرام ارام فرمائے ہیں ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں مجاجے کرام ہم تو اس خاک برابر بھی نہیں ہیں لیکن ادب ہمیں نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہمیں مدین پاک کا ادب سے کہے اوپر نہیں جانا میری جانا ٹھیک ہے آپ نیچے 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 سے زیارت کریں آگے آپ کے مرضی ہے دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ہے سلام پیش کیجئے اور حجاجے کرام دعا مانگیں پھر واپس گاڑی میں آجائیں